خدا کی سلطنت کا تو جگہ میں کون دولا ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو ایک نیا کلام پیش کرو گا جو مجھے بہت اچھا لگا تھا مدنی میں کا لکھا وہ کلام ہے اور ان کا تخلص بھی اختر ہے الحمدللہ ہمارے لئے سب اختر ہیں اختر تارہ اسٹھار اس کلام کو سنیے گا نات ہے حضور کی اور کلام بڑا ہی خوبصورت ہے جو کلام خوبصورت ہو تو اس کو سن کر دعات دینی چاہیے اب دیکھئے حضور کی محبت کا تقاضی بھی یہی ہے اس کلام کو سنیے گا اور ہو سکت دل کے کاروں سے سنیے گا شہر نبی کی شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے خلد بھی ہے مشتاق زیارت جلوہ ہی کچھ ایسا ہے اور ان کے دل پر ایسا جھکا دل ان کے دل پر ایسا جھکا دل اٹھنے قابل ہوش نہیں ان کے دل پر ایسا جھکا دل اٹھنے قابل ہوش نہیں اہلے شریعت ہیں سکتے میں سجدہ ہی کچھ ایسا ہے اہلے شریعت ہیں شکتے میں سجدہ ہی ایسا ہے چلوہ سمجھا دو تراؤس تاکہ یہ معاملہ کلیر ہو جائے نا سجدہ کیا ہے وہ کیا ہے سنو ہم سنو افیر زمان میرے آلہ حضر فرماتے ہیں کہ پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے خرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے غور کرے آلہ حضر فرماتے ہیں کہ روکیے روکیے اور بیکار کون ہے اس کو تھوڑی روکنا ہے روکنا ہے اس کو نہیں ہے اس کو روکیے تو ادھر ہی جھکتا ہے ہتھکار ولد دل یار ولد ہائے ہائے بتا رہا ہوں آگے بتا رہا ہوں ہم سنیوں کا یہ عقید اللہ کو سجدہ تعظیمی شرک اور سجدہ عبادت شرک اور سجدہ تعظیمی حرام اور میرے آقا نے خود فرمایا آگر سجدہ تعظیم جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہروں کو سجدہ کرے لیکن ہماری شریعت میں نہیں ہے ہاں پہلی امتوں میں تھا یوسف علیہ السلام آدم علیہ السلام مسجد ملائکہ رہے میرے آقا اعلیٰ فرماتے ہیں کہ آدم و یوسف کو سجدہ ہو مگر سدد شریعت کا حضور مہتی آدم انہیں فرماتے ہیں کہ سجدہ کرتا جو مجھے اس کی اجازت ہوتی کیا کروں خدا نے نہ دیا ہم سجدہ نہیں کرتے نہ کرنے دیتے نہ کرواتے یہ سجدہ نہیں کرتے امام کہتے ہیں پیش نظر وہ نوبہار دل ہے بے خرار ہاں روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے اچھا یہ سجدہ تو ہو نہیں سکتا تو امام کہتے ہیں اے شوک دل گر ان کو روا نہیں اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ وہ سجدہ کون سا ہے وہ سجدہ کون سا ہے آل عادت فرماتے ہے کہ نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر نہ صرف جن آٹھ نہ صرف انسان نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پوستہ کم نجبہ حسر کے قلب و جگر ہے سجدہ کون تمہارے لئے دیکھئے میرے بھائیوں میں آپ بتاؤں تصوف کی باب بتاتی ایک عالم یہ ہے ایک عالم اور ہے اس عالم میں ایک عالم اور ہے اور اس عالم پہ ولیوں کی نظریں ہوتی ہیں عارفوں کی نظریں ہوتی یہ ہر کوئی سمجھ انوار البشارہ اٹھا کے دیکھ لیجئے اعلی حضرت نے مدین شریف کی حاضر کے بارے میں کیا کہا ہے کہ جب حضور کے دربار میں حاضر ہو جا تو چار ہاتھ کے فاصل میں کھڑا ہو جا تیرا سایہ بھی نہ پڑے اور دور رہے اب ایک دوسری بات سنیے جو حالات نات میں کہہ رہے اور وہ کس عالم کی بات ہے اس عالم میں کوئی فتوہ نہیں لگتا اس عالم میں فتوہ نہیں لگتا میرے امام کہتے ہیں آہ وہ عالم آہ اس عالم پر یاد کر کے آہ آہ ہیں بھر رہے ہیں آہ وہ عالم آہ کن بھرے جو اس عالم سے گزرا ہو آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لپ پر درود آہ وہ عالم کے آنکھیں بند اور لپ پر درود وقف سنگ درجمین روزے کی جالی ہاتھ میں لگاؤ فتوہ کہ اس عالم پر فتوہ لگے گا وہ عالم ہی ایسا عالم ہے جس میں جسم یہی ہے رو جاتی ہے دل جاتا ہے سرکار کی بارگاہ میں تو میرے بھائیو ایسی کوئی کلام آ جائے نا تو سمجھا کرو فوراں بد گمانی نہ کیا کرو ٹھیک ہے اور بھی کئی باتیں ہیں لیکن میں یہ کہوں گا خاص دی کل عام آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی خیر پکا محمد کتیاں آگے دھر خاص لوگوں کی باتیں عام لوگوں میں کرنا ایسا ہے جسے میٹھی خیر پکا ہو اور کتے کے آگر دو نہ خود کھائے گا نہ کھانے کے قبل چھوڑے گا اس لیے کئی بات ایسی ہوتی ہیں جو عام محفل میں نہیں ہوتی وہ خاص لوگوں کی باتیں ہیں خاص لوگوں میں رہے تو اچھا ہے ان کے ابھی کہتے ہیں کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آجائے کہتا ہے کہ اگر دھیان حضور کی طرف لگا دیا جائے صرف حمد تو ایسی نماز نہیں ہوتی اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس جگہ اگر گھدے کا خیال آجائے گھوڑے کا خیال آجائے معاذ اللہ بیوی کے ساتھ مجام عطق خیال آجائے معاذ اللہ تو فرق نہیں پڑتا معاذ اللہ لعنت اللہ علی القاذبین وعبی تو یہ کہتا ہے اور سننی بتا کیا کہتا ہے کہ جب تک حضور کا خیال کرے نماز ہی نہیں ہوتی کیوں امام غزالی فرمات نے تشہ حد میں آج میں نے سنا ہے کہ اس علاقے میں یہ غبہ پھیلی ہوئی ہے کہ کچھ نادان ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں السلام علی کے رسول اللہ پڑھنا جائز نہیں اور یہ جائز نہیں کہ شرک ہے تو نہ پڑھا جائے آج اس علاقے میں مجھے پتا چلا کہ ایسا ہو رہا ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ نماز بھی چھوڑتے بھائی نماز بھی نہ پڑھو شرک شرک ہوتا ہے ادھر بھی ناجائز تو ادھر بھی ناجائز ہر جگہ ناجائز شرک شرک ہوتا ایسا نہیں کہ شرک یہاں جائز ہے تو آگے ناجائز ایسا نہیں شرک شرک ہوتا کہیں بھی ہو نماز کے وہاں نہیں پڑھتے وہاں شرک کرتے ہو نماز میں شرک اگر یہ شرک ہے تو تم بہت بڑے مشرک ہوئے اگر یہ شرک ہے تو تم تو نماز میں شرک کرتے ہو بھائی یہ شرک کہاں سے ہو گیا تو ایسی کوئی بات نہیں ہے السلام علی رسول اللہ جب چاہیں جدر چاہیں جہاں سے چاہیں پڑھیں جہاں سے پڑھیں اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں مجھے بات بتا وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ حضور نہیں سنتے دور سے اللہ سنتا ہے میں کہتا ہوں پہلے ثابت کرو اللہ دور ہے نحن اقرب تم پہلے یہ ثابت کرو اللہ دور ہے دور سے سننا حضور کی شان ہے سنا ہے بڑی مشہور ہے بڑی مشہور ہے اس کا مطلب کیا ہے ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ ہر چاہنے پر قادر ہے مجھے کوئی یہ بتا دے کہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ ہماری آواز کو حضور تک مہجھ ہے اب کوئی کہے نہیں تو ہو گیا دار اسلام سے خالش ہمارا عقیدہ ہے نا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہر چانے پر قادر ہے اور وہ چاہے تو ہماری آواز کو حضور تک مہجھ دے حضور کو سنوا دے کوئی ہے نا تو یہی تو ہمارا حقیدہ ہے کہ اللہ کی عطا سے سنتے ہیں ہم کب کہتے ہیں ساتھی ان کی با شیبہ ابو لہاب ابو جہل حضور کو دیکھتے نہیں تھے وہ تو کیا تھے مجھے شاہ صاحب نے یاد دلایا چلے میں آپ کو واقع سناتا ہوں کہ مومن کی شان کیا ہے مومن کی شان کعبات اللہ شریف کو دیکھتے ہوئے حضور نے اتبہ فرمایا اے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک مومن سالے کی حرمت ہے کعبہ تجھ سے زیادہ ایک مومن سالے کی حرمت ہے جنگ بدر چلتے جنگ بدر میں سارے مارے گئے تو جب مر گئے تو ان کی لاشوں کو اٹھا کر کوئی میں ڈال دیا پھر پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کوئے کی مدیر پر آئے اپنا پاؤں رکھ کر ایک ایک منافق کا نام لیتے سنو ہمارے حضور نے کہا یا یا ابا جہل کس کو کہا جاہل ہوگے باپ سے ابو جہل کو یا اتبا کو یا مر گیا حضور کہتے ہیں یا ٹھیک ہے سرکار نام لیتے ایک ایک کا فاروق آزم ارز کرتے ہیں حضور یہ مردے سنتے ہیں ہمارے تعلیم کے لیے فاروق آزم کو بتا تھا نا ایسے آئیں گے پوچھ لو حضور سے تاکہ حضور ہی جواب دے دے یا رسول اللہ یہ مردے سنتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں عمر سنتے ہیں تم سے زیادہ سنتے ہیں تم سے زیادہ سنتے ہیں ایک کافر مرنے کے بعد عمر فاروق سے زیادہ سنتے ہیں اور عمر فاروق زندہ ہوں تو کیسا سنے بتا ممبر پر کھڑے ہو جنگ ہو رہی ہو سیکھ و عمیل دور ہو پکارے یا سار یا تل جبل اور سننے والا سن کے پوزیشن بھی سمال لے اور پھر واپس آئے تو کہے بھی ہم تو بالکut شکیست میں تھے اچانک عمر الممنین کی آواز آگئی ہم نے سن لی اور ہم بچ گئے کمال کی بات یہ ہے جس کو سنایا وہ سن لیا قریب بیٹھے میں بھی تو تھے جو ادھر تھے ان کو نہ سنا نہیں سمجھو آپ جو بیس میں ہیں وہ نہیں سنتے جو دور ہیں جن کو سن انا چاہ ہیں وہ سنتے جو ادھر والے نہیں سنتے میرے امام کہتے تفش نجدیت کفر نہ اسلام سب پہ کافر ادھر کی ہے نہ ادھر کی ادھر کی ادھر کی ہے تو جس کو سنانا تھا وہ سنا جس نے سنایا تھا سننے والے کو وہ سنا اب میرے آکر فرماتے ہیں اور کافروں کو پکار پکار اور اور فارو کے آزم کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے سنتے ہیں حضر فرماتے ہیں ہاں عمر یہ تم سے زیادہ سنتے ہیں کافر مر کر زیادہ سنیں تو مومن اور پھر مومن کے بعد مومن میں بھی بڑی درجات ہیں ولی ہے ولی سے اوپر شہید ہے شہید سے اوپر صدیق ہے درجے ہیں درجے ہیں عطا سے دیتے ہیں ہم میں آپ کو یہ پکا کر دوں ایک بات کہیں اس کے بعد میں گفتگو نہیں کروں گا صرف نات پڑوں گا بعد جب چل پڑی تو ہمارے سید صاحب کے فیض سے ایک اور بات ہو جائے بڑی مشہور آیت کریم قرآن شریف بظاہر چھوٹی صورت لیکن کیا کیا لے کے کیا کیا مضمون لے کے اِنَّا آتَيْنَا کَلْكَوْسَر کا کمال ہے عربی جاننے والے جانتے ہیں اِنَّا بے شک ہم نے آتَيْنَا عطا کیا ہم نے پہلے بھی نہ بعد میں بھی نہ بیش میں اتیا پہلے نہ بعد میں نہ بیش میں اتیا کیا مطلب مابوک بے شک ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو کو سر آپ کو کو سر یہ بار بار ہم نے کیوں اس پر دیکھئے انما فرماتے ہیں کہ حضور کے بے شمار موجزات ہیں ہیں لیکن فرماتے ہیں دو موجزیں سے ہیں حضور کے جو حضور کے شہر نشان ہیں باقی چاند کو ٹکڑے کرنا سورج کو لوٹا دینا کنکریوں سے کلمہ پڑھانا یہ حضور کے لئے کون سے بڑی بات ہے دو موجزیں سے جو حضور کی شان کے لائق ہے وہ ایک ہے اللہ کا دیدار دوسرا قرآن مجید یہ دو موجزیں حضور کی شان شان ہے اللہ فرماتا ہے مابوک یہ دیکھ اتیا کیا ہے یہ دیکھ دیکھ دیکھون رہا ہے ہم نے عطا کیا ہم نے آپ کو کوثر کوثر ہے کیا چلو ہم پوچھتے ہیں آج کل کے مولوی سے نہیں سو سال دو سو سال پین سو سال چار سو سال چھ سو سال آٹھ سو سال ہزار سال بارہ سو سال نہیں کم و بیش ساڑھے تین تیرہ سو سال پہلے ایک اس شخص سے پوچھتے ہیں کہ میں مجاہد سے پوچھتا وہ کون نے پتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگر نے اور حضرت عباس عبداللہ بن عباس یہ حضور کے شاگر نے دیریکٹ حضور کے شاگر یعنی کہ حضور علیہ السلام کے شاگر کے شاگر اتنا وہ فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد کل خیر ہے کیا ہے کل خیر ہے اب میں جو پوچھوں کا جواب دینا ہے بدھو بن کے نہیں بیٹھنا جواب دینا ہے مجھے بتاؤ میں جو یہ سننا ہوں یا آپ یہ سن رہے ہیں یہ خیر ہے کہ نہ سننا خیر ہے سننا خیر ہے نا جب سننا خیر ہے حضور کو ملی خیر کل تو حضور ہوئے سمیر کل جو میں دیکھ رہا ہوں آپ دیکھ رہے یہ خیر ہے نہ دیکھ نہ خیر ہے جب دیکھ خیر حضور کو ملی خیر کل تو حضور ہوئے ناظر کل اختیار خیر ہے کہ بے اختیار جب خیر ہے تو حضور کو ملی خیر کل تو حضور ہوئے مختار کل قرآن پڑھو حضور کا عشق رکھ کے پڑھو سرکار کے عشق کا چشمہ لگا کے پڑھو پھر سمجھ میں آئے گی حضور کی شان ورنہ نقص ڈھونتے رہو گے ملنے کا ہے نہیں مجبور ہو جاؤ گے اپنے بزنگوں کی باتوں کو ثابت کرنے کے لئے وہ آیتیں بھی چشمہ کر دو گے جو بتوں کی مضمت میں آ گئی اللہ تعالی ہمیں سنی رکھے اور سنیوں میں رکھے اور سنیوں میں برکہ میں کہتا ہوں خدا یہ علی اعلان کہتا ہوں کہتا رہتا ہوں کہ یا اللہ میں ہی تجھ سے دعا ہے کہ میرا حشر امام رسول تعالی کے ساتھ کر تم میں اتنی امت ہے تو آؤ کہ دو کہو اپنے مجھوگوں کا نام لو کنگوئی کا نام لو تھانن کا نام لو تم بھیڑی کا نام لو کون ہمارا حشر اس کے ساتھ الحمدلللہ ہم کہتے یا اللہ ہمارا حشر مخدم بابا کے ساتھ فرما بہار دن بابا کے ساتھ فرما ہم سچے ہیں اس لیے یہ بات کرتے اللہ تعالی ہمیں سچوں کے ساتھ اپنے تشکتا فرما ٹھیک ہے اب تو یہ وسوسے ختم ہونے چاہیئے اب دیکھئے بات یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ ہے کہ عقید وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر امام حسین سواری کر رہے ہیں راکب دوش حضرت پلاک صلی اللہ اتنے میں فارو کے عظم معذر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور دیکھ کر آپ ارز کرتے کہ یا رسول اللہ سواری بڑی خوصورت ہے آقا فرماتے ہیں عمر سوار بھی بہت خوصورت ہے سواری اچھی ہے سوار بہت اچھا ہے پشت نبی بر 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 سب سے نبی اور دیکھ گا بات کہاں سے جلی نماز میں غیر اللہ کا خیال حضور سے بڑی نماز جس کی کوئی پڑھ سکتا ہے میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں پڑھتا ہوں ایسی پڑھو جیسی میں پڑھتا ہوں جیسے میں جس طرح مجھے دیکھتے ہو کیونکہ حضور کی طرح تو پڑھ نہیں سکتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھ آقا سجدے میں ہیں آقا سجدے میں اور پشت پر آ کر بیٹھ گئے امام حسین آہ لبوں پر کیا پڑھتے ہیں سجدے میں سبحان ربی اعلا کس کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا کہاں ہو رہا ہے سجدے میں سجدہ کیا ہے اہو عبادت کا کھون سا حصہ جہاں انسان اپنے آپ کو بلکل ختم کر دیتا اس کیفیت میں رب لب سبحان رب اعلا کی سناعی پشت پر امام حسین بیٹھ گئے ہوا کیا ست نبی تھے پشت نبی اور سجدے کی حالت آقا نے تصبیح بڑھا دی تصبیح اللہ کی تصبیح کس کی ہے بڑ تصبیح ہے تو اللہ کی لیکن بڑھا ہی کس کے لئے حسین ہی پہلی ہے اور کیوں بڑھا ہی کہ حسین کی اپنا جائے کوئی چھوٹ نہ لگ جائے سارے خیال آئے کہ نہیں حسین غیر اللہ ہے کہ نہیں ہے نہ غیر اللہ حسین نماز حضور کی خیال بھی آرہا ہے کہ سجدے میں ہوں رب کی سنا کر رہا ہوں پشت پر حسین ہے لمبا کروں لمبی تسبیح پڑھوں تاکہ حسین کہیں گھر نہ جائے اور اس لیے نہ جائے کہ گھر جائیں کہ چوٹ لگے گی یہ خیال آتے ہیں کہ نہیں حضور کی نماز ٹوٹی آئے ہائے سمجھو نا حسین کی محبت میں خیال آئے کہ نماز ٹوٹے نہ بلکہ لمبی ہو جائے آئے تو حضور کی محبت میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹے نہیں ایک صحابی نماز پڑھ رہے آقا نے اسے بلایا تاخیر کر دی آقا نے فرما تاخیر کیوں کی کہا حضور نماز پڑھ رہا تھا آقا یہ فرما نہیں سنو رب جب اللہ اللہ کا حسول بلایا تو فورا نہ جاؤ اور علمہ فرماتے اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو نماز پڑھ رہا ہو حضور بلا لے تو جہاں سے بلائے وہی سے جانا شروع کرتے نماز میں اگر دو قدم چل گئے نماز ٹوٹ جاتی ایک دو قدم بھی چل گئے تو نماز ٹوٹ جاتی سینہ پھر جائے نماز ٹوٹ جائے لیکن اللہ کا حسول بلائے فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ جہاں سے بلائے وہی سے آجاؤ اور جب حضور کی برگرہ میں حاضر ہو جو معاملات ہو وہ پھیلا کہاں کعبے کی کعبے کی طرف ہے حاجی آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو حسین کا خیال آ رہا ہے سبت نبی تھے پشت نبی پر اور سجدے کی غلط تھی آقا میں تسبیح بڑھ تھی بیٹا ہی کچھ ایسا ہے آقا نے تسبیح بڑھ آقا نے تسبیح بڑھ بیٹا ہی کچھ چھ چھ آہ آہ یہ ایک شیعہ سنیے گا کہ میرے آقا علیہ السلام کو کما حق کہو ہم نہیں جانتے کیونکہ ساری زندگی ساتھ رہنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ سفر میں ساتھ حضر میں ساتھ غار میں ساتھ مزار میں ساتھ میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے ایک سوال کچھ نہ آپ کو یاد ہے رہے آر سارے خاموش ہوگئے ساتھ اس لئے خاموش ہوگئے پتہ نہیں کیا پوچھ رہے پتہ نہیں ہوئے کیا یاد دلا رہے ہیں کوئی حاجی علی کا پرگرام یاد دلا رہے ہیں یا پہلے مائم شریف کی حاضری ہوئی تھی وہ یاد دلا رہے ہیں کیا یاد دلا رہے ہیں نا میرے آقا نے میرے حسدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ حضور کوئی اشارہ کو فرمائے کیا یاد ہے بلکہ فرماتے ہیں اس لئے حضور یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے نہ صرف یاد ہے بلکہ یہ بھی یاد ہے حضور سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا بلا کیوں نہیں جب اللہ نے تمام ارواح سے یہ کیا میں تمہارا پھالنے والا نہیں تو تمام کے تمام ارواح نے کہا تھا بلا کیوں نہیں ہاں یس نعم اللہ تو رب ہے پھالنے والا ہے سب نے مانا تھا شدیق اکبر کب کی آپ بات یاد کر رہے ہیں دنیا میں نہیں آئے باپ کی پشت میں نہیں آئے ماں کے رحم میں نہیں آئے اس سے پہلے کی بات کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد بھی ہے اور یہ بھی یاد ہے کہ سب سے پہلے بلا آپ نے کہا تھا اس ہی صدیق کے ادھر سے میرے آقا فرماتے صدیق محمد کی حقیقت کو اس خرق کے سوا کوئی نہیں جانتا میرے حضور مفتی آدم ہن کہتے ہیں کہ خدا کی سلطنت کا دو جہاں میں کون دولہ ہے تم ہی تم ہو تم ہی تم ہو یہاں تم ہو وہاں تم ہو حقیقت سے تمہاری جس خدا اور کون واقف ہے کہے تو کیا کہے کوئی چھنی تم ہو چھنا اسی مضمون کو دیکھئے گا کیسے پیش کیا کہ رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے فرشی ہو یا عرشی ہو ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے ان کی حقیقت ان کے چھے گرے پر پردہ ہی کچھ کہاں بیٹھے ہیں ہم مغدوم 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 کیا کہتے مغدوم کہتے نا مغدوم برے کیا ہوتا دیکھ یہ ایک ہوتا ہے خادم اور خادم کس کا ہوتا ہے جو مغدوم ہوں یہاں کون ہون آتا بڑے بڑے آتے بھئی آپ نے دیکھیں نہیں دیکھیں آتے بلکہ آپ نے دیکھیں بڑے بڑے منسٹر بڑے شاہ جہان بڑے نام چین جن کی شان ہوتی آتے نا کیوں سنو یہ ہے حضور کے غلاموں کی شان میں ایک شیر یہ بابا مغدوم کی شان میں شیر ہے یہ مغدوم مغدوم کا اے خطر اتبا ہی کچھ ایسا ہے ان کے مغدوم کا اے خطر اتبا ہی کچھ ایسا ہے شہر نبی تیری جنیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے مغدوم